اگر ہاں تو جرح اس کے بارے میں ایک بار سوچئے اور میری کہانی میں جو وقتی ہے اس کے ساتھ کمپیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے کہ آپ کے انسار ساہس کی پریبھاسہ کیا ہونی چاہیے چلیئے اب کہانی شروع کرتے ہیں کہانی ایک راجہ کے بارے میں قرآن جوانے میں ایک راجہ ہوا کرتا تھا سب لوگ اس راجہ کو سن کی راجہ بھی بولتے تھے کیونکہ وہ راجہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کو مرتیدنڈ دے دیا کرتا تھا سبھی لوگ اس سے بہت ڈرکتے تھے راجہ کے محل میں تیز پولدانیاں تھیں جو راجہ کو بہت ہی زیادہ پسند تھی راجہ کے محل میں کوئی بھی ویکتی آتا کوئی بھی مہمان آتا کوئی بھی عتیتی آتا تھا تو راجہ ان کو وہ پولدانیاں دکھایا کرتا تھا ایک دن کیا ہوا ایک کرمچاری ان کو صاف کر رہا تھا اور گلتی سے اس کے ہاتھ سے ایک پولدانی ٹوٹ گئی جب راجہ کو اس کے بارے میں پتا چلا تو راجہ بہت غصہ ہوا راجہ نے کہا کہ تُو نے یہ بہت بڑی گلتی کی ہے تُجھے اس کے لئے مرکتو ڈنڈ دیا جائے گا وہ ویکتی بہت ڈرگیا وہ ویکتی رو ہے راجہ کے سامنے کہ مجھے ماف کر دیجئے دوبارہ ایسی گلتی نہیں ہوگا لیکن راجہ کہاں ماننے والا تھا اس نے جو ایک بار بات کہہ دی تو کہہ دی یہ بات راجہ میں پھیل گئی کہ ایسے ایسے ایک ویکتی سے پولدانی ٹوٹ گئی اور راجہ نے اس کو مرکتو ڈنڈ دے دیا راجہ کے راجہ میں ایک بڑے ویکتی بھی رہتا تھا اس نے جب اس کے بارے میں سنا تو راجہ کے باس اس کے محل میں پہنچا راجہ کو بولا کہ راجہ جی اگر میں اس پولدانی کو جوڑ دیتا ہوں تو کیا آپ اس ویکتی کو شما کر دیں گے اس کو مرکتو ڈنڈ نہیں دیں گے راجہ نے کہا کہ ہاں بالکل اگر تم اس پولدانی کو جوڑ دیتے ہو تو میں اس کو ماف کر دیں گے اس بڑے آدمی نے کہا کیا وہ پولدانی جو باقی 29 پولدانیوں بچی ہوئی تھی ٹوٹل میں نے کہا 30 تھی ایک ٹوٹ گئی رہ کتنے کی 29 وہ 29 کے پاس گیا اس کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی اس بڑے آدمی نے اس لاتھی سے باقی بچی ہوئی 29 پولدانیوں کو بھی توڑ دیا یہ دیکھ کے راجہ تو بہت ہی زیادہ گسہ ہو گیا اور اس بڑے آدمی کو بولا کہ دوشت یہ تو نے کیا کیا اس نے تو ایک ٹوڑی تھی تو نے تو 29 کی 29 ٹوڑ دی اب تجھے بھی اس کے ساتھ مرتیو ڈنڈ ملے گا وہ بڑا بیکپی بلکل آرام سے بولا کہ ہاں راجہ جی مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے بھی مرتیو ڈنڈ دیں گے لیکن میں نے ایک اچھا کام کیا اچھا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے بھویشہ میں 29 لوگوں کی جان بچا لی کیونکہ آپ ایک پھولدانی کی طرح ایک ویکتی کی جان لے لیتے ہیں آج میں نے ساری کی ساری پھولدانیاں توڑ دی تو بھویشہ میں آپ ان پھولدانیوں کے چکر میں کسی کی بھی جان نہیں لے پائیں گے راجہ کو بات سمجھ میں راجہ کو اپنی گلتی کا احساس ہوا اور اس نے ان دونوں سے معافی مانگی اور اس بڑے آدمی کو اور اس کرمچاری کو معاف کیا اب جناب اپنی جو سہاسی ویکتی آپ نے سوچا تھا اس کے ساتھ میرے کانالی کا جو کریکٹر ہے سہاسی ویکتی ہے اس کے ساتھ کم پیریزن دیجئے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کے انسار سہاس کی ایکچول پریبھاسہ کیا ہے آپ کے انسار ویکتی کو کون ویکتی سہاسی ویکتی ہو سکتا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے ویڈیو اچھی لگنے تو شیپ کیجئے شکریہ شکریہ